مئیت کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں محمد بلال کبیر والا سے مئیت کے گھر سے جو کھانا دوسروں کے گھر میں بھیجا جاتا ہے کیا وہ کھانا جائز ہے جبکہ وہ کھانا مئیت کے لوہاہقین نہیں پکاتے دوسرے لوگ کھانا دیتے ہیں دیکھیں اگر مئیت کے ہاں جو لوگ تازیت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ دور دور سے آئے ہوئے تھے تھکے ہا رہے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہو گیا تو اڑاس پڑاس میں اگر کوئی ان کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے رشیدار بعض افضان دور سے آتے ہیں اور بھوکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مرنے والا تھا وہ تو چلا گیا اب اس کی وجہ سے ہمیں کیوں بھوک سے مار رہے ہو تو اس چکر میں اگر کوئی اڑاس پڑاس والا آئی ہے رشیداروں میں کوئی ان کو جوہاں کے لوگوں کو کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے لیکن اڑاس پڑاس میں کھانا بانٹنا یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کھانے کا موقع ہے نہیں یہ غم کا موقع ہے کھانا کھلانا خوشیوں میں ہوتا ہے غم میں نہیں ہوتا ہے یہ جو میت کے لوائقین کھا رہے ہیں تو مجبوری میں کھا رہے ہیں یہ تو بھوک کی وجہ سے آپ اڑوس پڑوس میں کیوں بٹ رہے ہیں ہاں اگر کھانا اتفاق سے زیادہ آگیا بچ گیا ہے تو ابھی بہتر یہ ہے کہ اڑوس پڑوس میں نہ بٹا جائے کیونکہ غم کا موقع ہے اور آپ پڑوسیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ کہا جیب سی چیز ہو جائے گی یہ بالکل مزاج ہے شریعت کے اور عقل کے مزاج کے بالکل خلاف ہے تو شریعت میں کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے غموں پر نہیں ہوتا تو اس لیے اس کھانے کو پھر فقیروں میں صدقہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے